بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم اللہ رب العزت نے اس کلام مقدس کو ایک موجزہ یہ بھی دیا ہے مسلمانوں کے لئے اسے سینے میں محفوظ کرنا آسان بنا دیا گیا ہے آج ہم آپ کے لئے ایک بے مثال تلاوت کلام مجید کے ساتھ ساتھ ایک بے مثال ویڈیو بھی لے کر آئے ہیں ایک نابینا بچہ کیسے تلاوت کلام مجید کر رہا ہے ذرا دیکھیں اس مختصر سی ویڈیو میں مزیلا ممن خلق الأرض والسماوات العلا الرحمن على العرش اشتوا له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرا وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفا اللہ لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى وَهَلْ أَتَاكَ حَدِيثٌ مُوسَىٰ إِذْ رَآَ نَارًا فَقَالَ لِأَهْلِهِمْ كُسُوا إِنِّي آنَشْتُ نَارًا إِنِّي آنَشْتُ نَارًا اس بچے پر اس کے والدین پر اور اس کے اسادزہِ کرام پر جنہوں نے اس کی معذوری کو اس کی مجبوری بنانے کے بجائے اس کی مناسب تعلیم و تربیت کا انتظام کر کے اسے معاشرے کا منفرد ترین بچہ بنا دیا ہے ایسے بچوں کے لیے سپیشل قرآنِ کریم کے نسخے لکھے جاتے ہیں جن پر الفاظ ذرا ابرے ہوئے ہوتے ہیں ان بچوں کو اتنی زبردست پریکٹس کروائی جاتی ہے کہ بچے ان پر انگلیاں پھیر کر الفاظ کی حیت کو معلوم کر لیتے ہیں اور یوں بڑی آسانی سے تلاوتِ کلامِ مجید کر لیتے ہیں اس کلامِ مقدس کا موجزہ یوں بھی ظاہر ہوتا ہے کہ آنکھوں سے نابینا لوگ بھی اسے مکمل طور پر اپنے سینے میں محفوظ کر سکتے ہیں اور آپ نے بھی بیشمار ایسے حفاظِ کرام دیکھے ہوں گے اور ابو لزت کی ذات ہمیں بھی اپنے بچوں کو اس مقدس کلام کا حافظ بنانے کی توفیق اتا فرمائے آمین